کالا ساغر چھیتر میں عوستد دنیا کے سب سے پرمک گہوں نریاتک دیش، روس میں ورش دو ہزار تیس کے دوران اس مہتوپون خادیان کا اتپادن نو سو ستائیس دشملف سات شونے لاکھ ٹن پر پہنچنے کا انمان لگایا گیا ہے جو ورش دو ہزار بائیس کے سروکالین سروچ اتپادن ایک ہزار بیالیس دشملف تین شونے لاکھ ٹن کے بعد دوسرا سب سے بڑا اتپادن مانا جا رہا ہے۔ معلوم ہو کہ انے پشچمی دیشوں کی بھانتی روس میں بھی دو سیجنشیتکال ایوم وسندکال میں گہوں کی کھیتی ہوتی ہے۔ بیاپار وشلشکوں کے مطابق ورش دو ہزار تیس کے دوران روس میں اناج کا کل اتپادن ایک ہزار چار سو چھبیس لاکھ ٹن آکا گیا ہے جو ورش دو ہزار بائیس کے ریکارڈ اتپادن سے نو دشملف پانچ پرتیشت کم لیکن اب تک کا دوسرا سب سے بڑا اتپادن ہے۔ معلوم ہو کہ ورش دو ہزار بائیس کے دوران روس میں کل ایک پانچ سات چھ ڈاٹ دس جلاک ٹن اناج کا اتپادن ہوا تھا۔ دھیان دینے کی بات ہے کہ روس میں گہوں کے علاوہ مکہ، جو، مٹر، مسور ایوم انے کئی فصلوں کا اتپادن ہوتا ہے۔ روس کے کرشی منتری نے دعویٰ کیا ہے کہ ورش دو ہزار تیس میں اب تک کا دوسرا سروادھک اناج اتپادت ہوا اور اس لیے دیش سے وشال ماترہ میں اس کا نریات ہو رہا ہے۔ سامانیتہ روپ میں فصلوں کا مارکیٹنگ سیزن جولائی سے آرمب ہو کر جون تک جاری رہتا ہے۔ کرشی منتری کے مطابق جہازوں کی کمی کے کارن روس سے ورش دو ہزار تیس میں اناج کے نریات میں کچھ بادھا پڑی۔ اس کے علاوہ پشچمی دیشوں کے پرتیبند کے کارن بیما ایوم بھکتان کے معاملے میں بھی کچھ سمسیا اتپن ہوئی۔ گیہوں کے اتپادن میں چین اور بھارت کے بعد روس تیسرے نمبر پر ہے مگر اس کے نریات میں وہ انے سبھی دیشوں سے کافی آگے ہے۔ ورش دو ہزار تیس میں روس سے کرشی اتپادوں کا کل نریات بڑھ کر پینتالیس ارب ڈالر سے بھی اوپر پہنچ گیا جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ کرشی منتری کے انسار ورطمان مارکیٹنگ سیزن کی پہلی چھماہی جولائی دسمبر دو ہزار تیس کے دوران روس سے قریب تین سو پچاس لاک ٹن کرشی اتپادوں کا نریات ہوا جبکہ دوسری چھماہی جنوری سے جون دو ہزار چوبیس میں کم سے کم تین سو لاک ٹن کا شپمنٹ ہونے کی امید ہے جس سے کل نریات چھے سو پچاس لاک ٹن تک پہنچ سکتا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی